موسیقی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا رہے والے ڈاکٹر عبدالقدیر ایک انتہائی سادہ انسان تھے جو لوگ انہیں قریب سے جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی بھی دیں گے لیکن ہوا کچھ یوں کہ دو ہزار چار میں ان کے قربانیوں کے نتیجے میں انہیں جوہری ٹیکنالوجی کی مبینہ منتقلی کے کیس میں ملجھا کر پانچ سال تک نظر بند رکھا گیا ان پر مالی معاملات کے بھی الزامات آئیت کیے گئے دو ہزار نو میں عدالتی حکم پر ان کے نظر بندی ختم کر دی گئی لیکن گزرے ہوئے پانچ سالوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو پدل کر رکھ دیا انہیں کسی نے بھی اس کے بعد عوامی تقریبات کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا اس بات سے ان کی دل کی رنجیدگی کا اندازہ بخو بھی لگایا جا سکتا ہے تلخی کچھ اس حد تک بڑھ گئی کہ چند ماہ قبل ان کے انتقال کی خبریں جب عام ہوئی تو وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے کہا آپ یقین ہیں اب سنسن کے پریشان ہوں گے مجھے بھی کل سے بہت پون آ رہے ہیں اور کچھ نمک حرام احسان فراموش اور بغیرت لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں بری بری خبریں لگاتے ہیں کہ دی بیمار ہو گیا اور یہ بھی لگایا کل کہ دی وفوت ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک کا ہزار ہزار چکرے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں حیات ہوں اور ابھی کئی سال اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ ضرور زندہ رکھے گا تاکہ ان لوگوں کی دل جلا سکو باقی حالت سب ٹھیک ہے آپ بے فکر رہے ہیں ایسی کوئی بات ہوئی تو ضرور ہمارے گھر کے یا ہماری بیگم کی طرف سے کسیدن کا اعلان ہو گا زندگی کے آخری آیام میں ان کے رنجیدی کا جو عالم تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر آلہ سن سے مراد علی شاہ نے انہیں گلدستہ بھیجا اور ان کی خیریت دریافت کی اس پیش رکھ کے جواب میں چار اکتوبر دو ہزار اکس کو ڈاکٹر صاحب نے وزیر آلہ سن کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے مراد علی شاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی خیریت سے انہیں آگاہ کیا انہوں نے خط میں تحریر کیا کہ ایک ایسے مشکل وقت میں جب صرف وزیر آلہ پاکستان ہی نہیں بلکہ باقی صوبوں کے ذرائع آلہ بھی میری وفات کی گرد نیو سننے کے منتظر ہیں یہ بات میرے لئے اتمنان بخش ہے کہ میرے صوبے کے وزیر آلہ نے مجھے یاد کیا یاد رہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نہ وزیر آلہ پاکستان کو فرصت تھی اور نہ ہی باقی صوبوں کے وزیر آلہ کو جو یقیناً ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے عظیم انسان کے ساتھ سخت زیادتی ہے گو کہ انہیں تمام تک قومی اعزازات کے ساتھ دفن کیا گیا ہے لیکن اثران جو تکلیف کا کیا جو انہیں اپنے ملک و قوم کی خدمت کے سلے میں حکمرانوں کی جانب سے پہنچائے گئی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو تمام دنیا و تکالیف کے بدلے میں عبد زندگی کا بے خط و حساب سکون عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو اپنے محسنوں کے ساتھ احسن سلوک کرنے کی توفیق دے اس ویڈیو کے اختتام پر ڈاکٹر صاحب کے ایک انٹریویو کی کچھ جھلکیاں بھی شامل ہیں جس میں حکمرانوں کی جانب سے کی گئی زیادتی پر ان کے لحظے کی تکلیف کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے آپ ویڈیو دیکھئے اور ہمیں دیجئے اجازت تیل نیکس ویڈیو اللہ نے گے بانٹ میں نے سب ڈونیٹ کر دی گورمڈا پاکستان کو میرے پاس جب آئے تو میں نے پاورف ایٹارین دے دی کہ تم سب لے لو جھوٹے پکے اول درجے کے جتنے منافق اور جھوٹے اس کو میں ملیں گے آپ کو خاص طور پر حکمرانوں میں نہیں اور کہیں نہیں ملیں گے ہم لوگ جو ہمیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے والے تیس تیس برت سے گھر والے ان سے پوچھ لیں کہ جتنی سادہ زندگی ہم گزارتے ہیں جتن سادہ ہم کھانا کھاتے ہیں جتنی ایمانداری سے ہم نے کام کیا آج تک سرکاری چیز جیوز نہیں کی اگر دفتر کا آدمی آیا تو اس سے کام لیا تو اس کو ہمیشہ پانچ روپے دیئے اس ملک میں جھوٹ گولنا دروب گوئی کامن ہے نا جس پہ جو چاہل نم لگا دو جو چور ہیں ڈاکٹو ہیں ان کے لئے ہم نہیں لگتے وہ ساہوکار ہو تو ان کی سفائی پیش ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت ہی ایماندار ہیں نومولد بچے کی طرح ہیں اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس مل کو کچھ نہیں بتائیں گے جو ہم نے بتایا اس کا جو سلوہ ملے نا اب اس کے بعد کوئی سلوشن کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو ان سے تو ناراض نہیں ہے لیکن احسان فراموش سے فراموش سے نمک حراموں سے ناراض ہیں عوام سے ناراض نہیں ہے عوام تو بچارے بہت محبت دیتے ہیں ڈاوبل دائجے کہ لٹے رہے ڈاکو تو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور ہم اس ملک کے لئے خطرہ بن گئے ہیں جبکہ ہمارا کو تعلق نہیں ہے نو سال سے ہمارا کو تعلق نہیں آرنی دیش ہے اس قوم کے لئے کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی اور کام کرتا لیکن اگدم یہ جب ہندوستان نے دھما کے کیا تو سیونٹی فور کا تو پھر میں دیکھا کہ پاکستان کا جو وجود ہے خطرے میں پڑ گیا ہے اس لئے وہ کام چھوڑ کے تجھر آ گیا ہے